دنیا یہ سمجھتے کہ پاکستانیوں کے پاس بڑا پیسے ہیں ہم پوری دنیا سے بھیک مانگ مانگ تھکتے نہیں ہیں لیکن دنیا کا خیال ہے ہمارے پاس بڑا پیسے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ خیال ہے کل کیبنٹ میں ایک آمیر صاحب ایجنڈہ آ رہے ہیں مقتصر سے بتا رہے ہیں کہ چائنہ سے جو وہاں پہ آ رہے تھے لوگ پاکستان میں آ رہے تھے وہ فیس وغیرہ صاحب زیر ویزے کی ایک فیس ہوتی ہے ہم بھی دیتے ہیں دنیا میں جہاں بھی جہاں ہمیں دینی پڑتی ہے تو یہاں پہ تقریبا ان کی بائی سو کے قریب ایسے چینیز تھے پاکستان میں جن کی وہ ایکسپائرڈ ہو گئی تھی کہ ان کے پاس وہ یہاں ویزٹ ویزے کے لیے آئے تھے ان دین دی اپلائیڈ فر ورک ویزے کے لیے انہوں نے وان ٹائم ان کو ان کو ایکسپشن دے دی کہ چلیں جی ان کو ورک پرمیٹ دے دیں وہ بھی ہو گیا اب جو یہاں پہ کام ہوا ہے اب نواز شریف کو ہم برا بھلا تو کہتے رہتے ہیں دو ادار سولہ میں انہوں نے میٹنگ کی تھی انہوں نے کہا اب یہ چینیز جو بھی ہیں کوئی ورک پرمیٹ پہ یا اس طرح ویزا لے گا سوڑ ڈالر ہم اس سے لیں گے فیس پہلے پچیس ڈالر تھی پھر انہوں نے سوڑ ڈالر کر دی عمران خان صاحب آگئے ہیں انہوں نے جناس ساری فیس ماف کر دی جو تقریباً ڈھائی لاکھ ڈالر فیس بنتی تھی ہمارے چینی دوست جو ہیں ہمیں پچیس ڈالر بھی وہ سٹائم کے دینے کو تیار نہیں آمیر صاحب اور ہم نے ان کے کرزے بھی واپس کرنے ساٹھ ہرب ڈالر جسی پہ کے میں بتایا جاتے ہیں سو کل کیبنٹ آل ریڈی وزیر آدم صاحب اپروول دے رہے ہیں دے چکے ہیں کہ مافی ان کے لیے کل کیبنٹ کے وزیروں کسی کو جورت ہے زیادہ سوال کر کے پوچھے گا ایک سی لینسی یہ تو لاز ہے ہمارے یہاں اتنے تو مطلب پچیس ڈالر بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ ویزا کی فیس دینے کو تیار رہے ہیں وہ ماف کر دی گئے ڈھائی لاک ڈالر کے قریب ایک سی دوسرا یہاں پہ ایک نے فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب سو کل کیبنٹ آل ریڈی وزیر آدم صاحب اپروول دے رہے ہیں دے چکے ہیں کہ مافی ان کے لیے کل کیبنٹ کے وزیروں کسی کو جورت ہے زیادہ سوال کر کے پوچھے گا ایک سی لینسی یہ تو لاز ہے ہمارے یہاں اتنے تو مطلب پچیس ڈالر بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ ویزا کی فیس دینے کو تیار رہے ہیں وہ ماف کر دی گئے ڈھائی لاک ڈالر کے قریب ایک سی دوسرا یہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے میں میں کہ جناب ایسے کریں کہ یہ سپاک سے جتنے بھی ہیں چینیز تو سارے خود آ رہے ہیں تو ہمارا لوکل ورکر ہماری لوکل جاب تو انہوں نے کہا تھا جناب کہ ان کی جو ہے نا جو آرائیول جو لوگ آ رہے ہیں کچھ اس میں ٹیچرز ہیں تو کچھ دیگر ہیں کچھ سپاک کے لئے ضروری بھی ہم یہ نہیں کہ سپاک کے ضروری بھی کچھ لوگ ہیں انجینئنگ سائیٹ پہ ہیں یا دیگر آپ کا ایکسپالٹ ہیں تو انہوں نے کہا تھا جناب کہ کسی سے اپنے پلاننگ ڈمین سے کہ کچھ اس دہی لاکھ ڈالر کے جو فیز تھی وہ ماف کی جارہی ہے ایک قریب ملد جو کرزے لے کے اپنے سجاز پہ رہے ہیں جب ہماری باری لگتا ہے کوئی ڈالر کمانے کی تو ہمارے دل کے اندر سے یار یا دوستیاں محبتے پیار وہ پھوٹ پڑتے ہیں یہ بہت امپورٹن سوال ہے کاروبار ایسے چلتے ہیں یہ بہت امپورٹن سوال ہے کاروبار ایسے چلتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تشنگی رہ جاتی ہے وقت کی کمی کی وجہ سے اور بہت سارے ہم انکشافات کے ساتھ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ